یہ بلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پالتو بلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویزٹنگ کیٹ ہے جو کبھی کبھی میرے گھر آ جایا کرتی تھی اور چلی جایا کرتی تھی بس ایک اس نے راؤنڈ لینا اور چلے جانا لیکن کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اداس ہے اور یہ تمام دن میرے گھر کے گملے میں بلکل خاموش لیٹی رہی میں نے بھی اسے نہیں بھگایا کہ کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے مالک جو ہمارے بلوک میں رہتے تھے وہ یہاں سے شفٹ ہو گئی ہیں تو مجھے اس کی اداسی کی وجہ معلوم ہو گئی اس کے بعد سے میں نے اسے تھوڑی سی توجہ دینی شروع کی اس کے لیے دودھ اور گوشت کا انتظام کیا یہ وہ کھاتی ہے پیتی ہے اور اس طرح آپ دیکھیں اس کا چیرہ بہت مطمئن نظر آ رہا ہے اور یہ آرام سے یہاں پر لیٹ کر سو بھی جاتی ہے ہم سب اسے تھوڑا توجہ دینے لگے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پریگنٹ ہے اور لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ بچے گلیور کرے گی تو میں نے اس کے لیے گھر میں پڑا ہوا ایک باکس تھا اس کے لیے ایک بیٹ بنا دیا اس میں میں نے فارم بچھایا ہے اس کا بیٹ بنایا ہے پراپر طریقے سے اب یہ اس میں لیٹ جاتی ہے اور مجھے بہت ہی اچھا اور سکون محسوس ہوتا ہے جب میں سے دیکھتی ہوں کہ یہ اب بہت مطمئن ہے یہ خوش ہے اور گویا کہ یہ ہماری تینک فل ہے ہم اسے باقائدگی سے کھانے پینے کے لیے دے رہی ہیں اور اسے فل توجہ دیتے ہیں میرے گھر میں آئے ہوئے اسے اب تقریباً پندرہ بیس دن گزر چکے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح یہاں پر سیٹ ہو گئی ہے بہت مطمئن ہے اور آپ دیکھیں بہت آرام سے یہ اپنے بیٹ پر سو رہی ہے جیسے کہ اس کا ایک بہت بڑا سا بوجھ اتر گیا ہے کیونکہ اس نے اس کی گلیوری ہے اور اس لیے اس کو ہم نے یہ تمام سہولتیں دی ہیں جب یہ بچے دے گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ اللہ کی مخلوق ہے اور کوئی انسان نہیں ہے کہ اپنا انتظام خود کر لے تو اس کے لیے ہم انسانوں کو بہت زیادہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم جانوروں کا خیال کریں چاہے یہ ہمارے پالتوں ہیں یا نہیں میں نے یہی سوچ کر کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور اسے اس وقت ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں نے اسے پوری توجہ دی آپ کو بھی ایسے ہی چاہیے اگر آپ اس طرح کوئی ایسے جانور کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس کو کہ آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں کیونکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور وہ جانور خود بھی بہت زیادہ متمین ہو جاتا ہے اور اندر سے خود جو سکون ملتا ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں